مومن کی حالت کیا ہوتی ہے کس قدر اتمنان کا معملہ ہوتا ہے ایک حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں حدیث وَاَن جَابِرْ عَمِن نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال اِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثْلَتِ الشَّمْسُ لَهُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَهُ عَنَهِ وَيَقُولُ دَعُونِ اُسَلِّ رواہ ابن ماجہ فی عبواب الزہد ابن ماجہ کی حدیث ہے روی حدیث حیات جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مَيِّت جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے مُثْلَتِ الشَّمْسُ لَهُ عِنْدَ غُرُوبِهَا جب ان کی آنکھیں قبر میں کھلتی ہیں جب سوالات و جوابات کے لئے منکر نقی راتے ہیں تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اثر کا آخری وقت ہے یہ اثر کا بالکل آخری وقت ہے اور اگر ہم سوالات کے جوابات دینے میں مصروف رہیں گے یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا اثر کی نماز خضا ہو جائے گی یہ محبت اور یہ فکر انہی کو ہوگی جو دنیا کے اندر نماز سے محبت کرنے والا ہوگا جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا خاص کر کے اثر کی نماز کو باجماعت ادا کرنے والا ہوگا فَيَدْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولِ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے گا کہے گا دعو نیو سلی تمہارے سوالوں کا جواب میں بعد میں دوں گا اثر کا وقت چلا جا رہا ہے اثر کا وقت ختم ہونے والا ہے دعو نیو سلی مجھے چھوڑ دو مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو محترم ناظرین نماز نماز کس قدر قبر میں ساتھی ہے جہاں کوئی ساتھی نہیں وہاں نماز ساتھی اور نماز کی محبت آدمی کو قبر میں اتمنان دلاتی ہے سکون دلاتی ہے یہاں تک کہ آرام سے وہ شخص کہے گا پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو اس کے بعد تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا گھبرہت نہیں ہوگی بے چینی نہیں ہوگی بے قراری نہیں ہوگی محترم ناظرین حالت ایمان میں زندگی گزاریں ایسے عمال کریں جس سے ایمان میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے اور ایسے عمال کرنے سے بچیں جس سے ایمان نقصان ہو آدمی نفاق کا شکار ہو جاتا ہے آدمی سرکی کا شکار ہو جاتا ہے کفر کا شکار ہو جاتا ہے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور اس دنیا کو چھوڑنے کے توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں